اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 کی احساس مدد سائے گا جو اس دنیا سے رخصت ہو جو کہ اللہ ان کے احسان سواب کے لئے یہ آج کی محفر پاک کا انقاد کیا گیا ہے یا اللہ مرحومہ کی اروح کو پشکتے اللہ قبول و منذور فرما اللہ مرحومہ کے دراجات میں بلندیاں اطاف فرما اے مالک مولا اپنے کلام الہی کی برکت سے مرحومہ کے تمام صغیرہ قبیرہ اولاہوں کی معافی اطاف فرما اللہ مرحومہ قبر میں حضور علیہ السلام کی زیارت پہ جان میرے آقا کی شفاعت صورہ قبرہ عثمہ نصیب فرما اے اللہ یہ جتنے بھی نمازی حضور پچھے تیری بارکہ میں ہاتھ ہٹھائے ہوئے ہیں اے مالک مولا ان تمام کا ہاتھ ہٹھانوں کا اپنے بارکہ میں قبول فرما اے اللہ مرحومہ کی بخش فرما مرحومہ جس قبرستان نظر کا مدفون ہے اللہ ان کی اس قبرستان میں جتنے بھی اطرات مدفون ہیں اے اللہ تمام کی بخش شفاعت اطاف فرما میرے آقا نے صلی اللہ علیہ السلام کی ساری امت کی بخش شفاعت اطاف فرما اے مالک مولا اہلِ خانہ سے اللہ کرنے والے دانت میں سے دادت میں سے آل ہسے ہوئے عزیز و قرابہ رشتہ داروں دوستوں باب میں سے جتنے بھی اس دنیا فانی سے مرد و حواتین بچے بڑے جوان چلے ہیں چل گئے ہیں اے اللہ تمام کی بخش شفاعت اطاف فرما اس محفت کے انطرد جتنے یہ بزرگ حاضر ہیں جن کے والدے نے اس دنیا سے رفصت اخبار ان کی روح پوش کرتے اللہ قبول فرما اے اللہ اس اپنے کلام الہی کی برقہ سے اللہ بالخصوص اس گھر میں خیر و برقات کا نظر فرما اللہ پا اس گھر کے رزق حلال میں برقتیں اطاف فرما اس گھر کے تمام مصیب سے پرشانیاں بیماریوں سے اللہ نے محفوظ فرما میں ان سامسی بچیوں کی سے تندرستی اطاف فرما اور ان کے لئے بہترہ سواب پیدار فرما اے مالک مولا اہلِ خانہ کی جو بھی دلی ایک خواہشات جائز تبقنا عرض و مرادے ہیں اے مالک مولا انہوں کی پوری اطاف فرما تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے تو ان اللہ علیہ و بزادس صدور ہے تو دلوں کی حقیقوں کو جاننے والا ہے یادہ اہلِ خانہ کی جو بھی ایک خواہشات جائز تبقنا عرضو ہیں مرادے ہیں اے مالک مولا اپنے کلام الہی کی برکت سے آج کی سبابر کر محفن کے توسط سے اللہ اہلِ خانہ کی دلاؤں کو قبول فرما اور اس گھر پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما اس گھر میں رہنے والوں کو امن و سبب کی دودت سے مولا مال فرما اللہ باقا پس میں اتفاق اتحاد ادا کرما شرع شتان شرع احسان سے محفوظ فرما نظرِ بل سے محفوظ فرما جدورے سے محفوظ فرما حاصلین کے حسن سے محفوظ فرما منافقین کے منافقت سے محفوظ فرما شرع شتان شرع احسان اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما اے اللہ اس گھر پر اپنا فضل اور قرم فرما مربانیہ ادا فرما احسانات اور اپنی نظام ادا فرما اللہ باقا انعماد اور نوازشات کی بارش فرما اللہ باقا ہمسد کے گھر پر اپنا فضل اور قرم فرما اے مالکِ مولا ایک بر پھر تیری بارکہ میں التجا کا ہوں دعا کر دنیا مالکِ مولا جن جن ارواح میں یہ خط میں باہ کا احتمام کیا گیا ہے اے اللہ تمام کی بخشش و مغفرت براہ فرما اے اللہ بالخصوص بالخصوص میں سب کی دنیا سے رخصت ہم داؤن کے حصال سواقلے خصوصاً آج جو احتمام کیے ایک بر پھر یا اللہ تیری بارکہ پشکت اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما باروزِ محشن سیدہ فاطمہ وزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہ باق سب کی دعا کو قبول فرما ہم سب کو نگی کی توفیق عطا فرما ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ میں اپنے ذکر کیا اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقہ یا بتابہ گزارنے کی توفیق و حکمت عطا فرما ہمیں نصیب نبی دلکلما دین قبول محمد لا الہہ بلی اللہ سجرس محمد براہ راہی قیامت صلی اللہ